الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اس میفیل کے سلے کا اور ہمیسا یہ تربیت سلے کو لینے مالی ہے اور ہم پہ جنہوں نے زندگی کے سلے دے دیئے آج بھی انہوں نے ہمیں دیا کل بھی گزر گیا وہ بھی انہی کھا تھا اور کل جائیں گے مفرد کے لیے بھی وہ کھڑے رہیں گے ایسی سوہانی میفیل خوبصورت تھی میفیل جس کی کوئی تعریف جتنی خلو اتنی کب ہے مجھے اچھا لگتا ہے الحمدللہ آپ بھی بڑی شان اور شوقت کے ساتھ میں آپ اشاہ کرو میں اپنے دل سے آپ کا تہدل سے استقبال کرتا ہوں اور آنے والے کل میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا اللہ آپ کو ہر خوشیوں سے نمازی یہ دعا کرتا ہوں ہر بلاؤں سے محفوظ کر کے ساتھ خیریت کے رکھے کوئی خوشیتہ برمائیں وہ کہتے ہیں نا سلے زندگی کے جب بھی سفر میں سلو ہوئے تھے کوئی تو معذرہ ہوا ہوگا تو بدل بدل کر رہے گا کس تو مجبوریاں رہی ہوں گی کس تو مجبوریاں رہی ہوں گی دوریاں یوں ہی تو نہیں ہوتی اور جنت تمہاری راؤں میں یا علی یا مولا جنت تمہاری راؤں میں کاٹے بچھائیں ہوں گے جخم تو ان کے ہاتھ میں بھی ہوئے ہوں گے میرے دوستوں میری بہنوں بڑے غور سے سننا ایک دس پلٹ کی تقریر ذکر کے بعد میں میں یہاں سے نکل جاؤں گا لیکن ان بات کو آپ عمل سلے میں رکھنا کہ یہ میفل کو میفل بنانا بیٹا اس میفل کی باتوں کو کان میں بھی لینا دماغ میں بھی لینا اور دل میں بھی لینا اور بھی زندگی کا سفر پورا کرنا الحمدللہ کوئی تقریب نہیں آئے گا کہ مولا کا قرم تمہارے ساتھ ہو پرندوں کا استقبال ہو جائے بہت اچھی کڑی ہے حضرت نہیں میرا ہو گیا نارے نشمیر اللہٰٰٰٰہ نارے مساءل یاد اسماللہ نارے حضری یاد بابا جی کو اندرانا بابا جا مجھل کر روہا 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 بھی دیتے ہیں ساگے میں پیرو کے سوئی سے تقیب بھی جہلتے ہیں استقبال بھی تیرا کرتے ہیں تیرے کو خوشی بھی دیتے ہیں چند دنوں چند وقت میں تو اتار کیا اس نے نیچے رکھ دیتا ہے یہ سلا پھول ہی تو دیتے ہیں پرندوں کا حضرت دور کرنا بہت اچھی بات ہے پرندوں کا کوئی پن بٹو نہیں ہوتا ہے پرندوں کا کوئی پنڈت تو نہیں ہوتا ہے اور پرندوں کا کوئی پادری بھی نہیں ہوتا ہے اور پرندوں کا کوئی امام بھی نہیں ہوتا ہے لیکن پرندہ ہوتا ہے اور زندہ ہوتا ہے کہ اس کا میرا مولا میرا خدا ہوتا ہے برساد ہو تو برساد ہو تو رینکوٹ نہیں ہوتا ہے تھند ہو تو اولن نہیں ہوتا ہے اور گرمی ہو تو ایسی اور پنکہ نہیں ہوتا ہے پھر بھی پرندہ زندہ ہوتا ہے کیوں کیا اس کا میرا مولا میرا خدا ہوتا ہے شکریہ شکریہ پرندوں کا کوئی ڈاپٹر نہیں ہوتا ہے کوئی پیدولا جی نہیں ہوتی ہے کوئی آئیشو نہیں ہوتا ہے کوئی وینٹینیٹر نہیں ہوتا ہے لیکن نہ پرندہ بیمار ہوتا ہے نہ وہ حالات ہوتے ہیں بھر بھر زندہ ہوتا ہے کیوں کہ اس کا میرا مولا میرا خدا ہوتا ہے جب پرندوں کا خدا اگر رہتا ہے اور اس کے بھروسے میں اس کی زندگی کا سفر ہوتا ہے ایک باریش کم و شم ہو پرندے ڈال پہ جھاڑ پہ پیٹھے ہوتے ہیں تیج ہوا ہوتی ہے لیکن پرندہ اس میں پورا گیلہ تربدن ہوتا ہے تھنڈی ہوا ہوتی ہے کیا وہ بیبار نہیں ہوتا ہوگا لیکن اس کا یقین اللہ پہ ہوتا ہے خدا پہ ہوتا ہے مولا پہ ہوتا ہے اور جس پہ ان پہ یقین ہوتا ہے میرے امام عزین سلسلے سے ہوتا ہے جب ایسا یقین ہوتا ہے اس کے بعد کچھ ہوتا ہے ارے کچھ نہیں ہوتا ہے ایسا یقین سے سفر کرو تو تمہارا کیا ہوگا جوانہ ٹھوکر میں ہوگا تمہارا نام اوچا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ شکریہ شکریہ کبھی کبھی دیکھا کرو پرندے کوڑتے ہوئے بھی کبھی بارش میں ڈال پہ بیٹھیا ہو سبھی کھٹتے تو دیکھ لینا رضائی بھی نہیں ہے رینکوڑ بھی نہیں ہے ٹائلپا فری بھی نہیں ہے ان کا وہ جھاڑ ہے وہ بارش ہے وہ گیلا ہے لیکن اس بات کا یقین کرنا کہ خدا کے برو سے مولا کے برو سے بیٹھتے ہیں صبح پھر سورج اکتا ہے اور وہ پورتے میں چلے جاتے ہیں ہمیں تھنڈ ہوتی ہے تو بولن چاہیے گر بھی ہو تو اس کے پنکہ چاہیے بیمار ہو جائیں جب بولی کرتا ہے وہی چاہیے اور زیادہ ہوگا تو گھنٹی گھٹا اور آئیسو ہی چاہیے انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کا مولا رکھو دا ہوتا ہے اس لئے بیٹا دھیان دکھنا کہ اللہ تعالی امام حسین رضی اللہ یہ سارے سلے تم پہ یقینوں کے ہیں اگر سورج کو وہ روشنی دیتے ہیں تو میرا خدا دیتا ہے اور سورج جب روشن جہاں ہوتا ہے اٹھ کے جب جہاں پہ آتا ہے تو کہتا کیا ہے کہ میں روشن جہاں ہوں میرے شے روشنی ہو رہی ہے کیونکہ میں روشنی دے رہا ہوں میرے شے روشن ہو رہا ہے اگر میں نہ ہوتا تو پورا اندھیرہ ہوتا یہ اجالہ ہی نہیں ہوتا یہ پورا جان یہ میں پڑا ہوتا کیوں کہ روشنی تو میں ہی دے رہا ہوں ارے سوئے روشنی خدا جانے گا لی تھی جوال پہ آیا تو میں غرور ہو کر کہتا ہے کہ میں روشن جہاں ہوں ایک شام ہوتی ہے تو اس کی روشنی چھین لی جاتی ہے وہ کیسا لال شرک ہوتا ہے اس لئے کہتے ہیں گھمن گرور کسی کو بھی پسندی اور اللہ کو ناگاوارا ہے مولا کو ناگاوارا ہے ایسے گھمن گرور کا سفر مت کرنا بیٹا ہے سب سے پہلے دعائیں لینا اپنے ماں باپ کی ماں کے پیر کے نیچے زنت ہے باپ زنت کا دروازہ ہے اور ماں باپ کی دعائیں اول اور افضل ہیں ان کے ساتھ سفر کرنا اگر ان کا دل دک گیا تو کیا مولا خوش ہوں گے ارے مولا تو جب خوش ہوں گے تیرے ماں باپ جب خوش ہوں گے اللہ تو جب خوش ہوں گے جب تیرے ماں باپ خوش ہوں گے وہ ماباب کو جنہیں خوش نہیں کر آتا تو کس کو خوش کرے گا جو ماباب کو نہیں سمائے سکتا وہ ہمارا کیا خیال رکھے گا ارثی اور جناجے کسی سماج یہ نہیں ہوتے یہ آپ کیوں ہماری بات ہے کہ آپ یہاں آئے مجھے اچھا لگا سنکیہ رو باو سنکیہ کی دیش کا بڑا پیمانہ ہے وہ بڑے بھائی ہیں تو ہم چھوٹے بھائی ہیں پر اس شفر کو لینے کے لیے ایک سلہ آتا ہے دنیا میں سب کہتے ہیں کہ یہ اگروال کا ہے یہ مسلمان کا ہے یہ پتھان کا ہے یہ سکھ کا ہے یہ جین کا ہے یہ بران کا ہے یہ سب کا ہے ہر سماج کے کہتے ہیں کہ ہمارے سماج کے ہیں لیکن جناجہ اور ارثی جب اٹھتی ہے تو یہ کہہ دے نہ وہ کہہ دے کوئی سماج والا کی کسی سماج کی ہے ارے جناجہ اور ارثی اٹھتی ہے تو سبھی سماج کی ہوتی ہے اس میں سب شریف ہوتے ہیں تو عرتی اور جنازہ کسی سماج کا نہیں ہوتا ہے اور دنیا سے جاتا ہے تو سب ہی اس میں روتا ہے سنگھ صاحب یہاں بیٹھے تھے ان کا آنا ہمارے استقبال کی کڑیوں میں بہت اچھا ہے برحال اس بات کا خیال رکھنا کہ ماں باپ اپنے استاد اپنے بزروف اپنے سلح ان پہ اگر قائم اور دائم رہو گے تو یقین کرنا دعاوں کا فیش یہی سے ملے گا اور یہی سے سلح تمہارا پورا مکمل ہو اسی لئے کہتے ہیں کہ دعاوں کا سرافے میں جانا سرافے میں جانا سرافے میں جا کے آپ ترک بھر کے لئے ٹرین بھر کے دولت لے جانا اور چیخ چیخ کے اور چلا چلا کے کہنا کوئی دعاوں کا شوروم ہے کوئی دعاوں کی دکان ہے نہیں کوئی دعاوں کی دکان نہیں ہے دعاوں کی دکان ہے تو یہ مولا کا دربار ہے دعاوں کی دکان ہے تو تمہارے ماں باپ کا سلح ہے دعاوں کی دکان ہے تو تمہارے استادوں کا مرسوا ہے اور یہ میفیلوں کا سلح ہے اس میں دعایں اگر دولت کہیں ترفتی ہے دولت کہیں ترستی ہے تو وہ ایک ہی مقام ہے یقین کرنا دعاوں کا شوروم ہوتا تو دولت بڑی مغرور ہوتی ارے شدعاؤں نے تو دولت کو کونے میں پٹک دیا ہے اور یہ مقام مولا کے مقام سے ہورا ہے ہماری بہن ماں باپوں کا خیال رکھ کے سپر کرنا زندگی تمہاری آباد ہو جائے گی اس لئے کہتے ہیں کہتے تو ہیں پریوار 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 کیا کہتے ہیں جعفر بھائی آگے آو یار تم تو پیچھے کھڑے دیتے ہو مجھا نہیں آتا ادھر آئیے ارے جعفر بھائی آگے آو ارے صاحب کیسے بیٹھ جاؤ آجائیے جعفر بھائی بیٹھو یہ مٹھے یہ ایک منٹ کیلئے روک دینا بہت بڑی بات بولو ذہن سے اتر جائے گی آپ کو ماشاءاللہ یہ تبرخ ہے میفیر کا اس سے مبارک ہو الحمدللہ پریوار 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 لیکن کیا پریوار کینے سے پیار ہوتا ہے اور پیار تو جب ہوتا ہے جب پار پیار 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 جب پیار ہے تو پریوار ہے نہیں تو سائی کا پریوار سبحان اللہ شکریہ کہتے ہیں پریوار لیکن پیاری نہیں تو کائے گا پریوار پیار ہے تو پریوار ہے میں اپنے سلے کے بعد میں یہ بات کہنا چاہوں کہتا ہوں بڑے غورِ شکر کے ساتھ کہ اس محفل کے اندر تعلیم کے لیے تعلیم زندگی کا وہ پہلو ہے میرے بچوں میرے بزرگوں میرے ساتھیوں جن کی اولادیں اپنے قریب ہیں اپنے ماباف سے بھی لدزہ کرتا ہوں اور اولاد سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ بچوں کو تعلیم دینا تعلیم ایسی چیز ہے جس کا بٹوارہ نہیں ہوتا تمہاری ہر چیز بٹ جائے گی تعلیم کا کوئی بٹوارہ نہیں ہوگا دنیا میں جاؤ گے آپ تو دنیا میں ہر چیز لوٹ لی جائے گی یہ گھڑی بھی چھین لیں گے کپڑے بھی چھین لیں گے دولت اور موبائل کار سک چھینہ جائے گا لیکن ہر چیز لوٹ لی جائے گی تمہاری تعلیم کوئی نہیں لوٹ سکتا تعلیم کو بہت سینے سے لگا لینا جن کے ماں باپ ہوتے ہیں بہت اچھی بات ہے اللہ انہیں سلامت رکھے لیکن یہ سفر کسی کا پورا نہیں ہوتا میرے بھی ماں باپ نہیں ہیں میں بھی یتیم ہوں لیکن زندگی میں یہ قیاء لکھنا کہ ہمارا سفر تو تے ہو جائے گا کیونکہ ماں باپ نہیں ہوتے ہیں تو سفر تے ہو جائے گا لیکن جان لکھنا جو تعلیم کا یتیم ہے وہ زندگی بھر کا یتیم رہے گا مرتے دم تک تڑھوتا رہے گا اس لئے اپنے بچوں کو تعلیم آفتہ بنا دینا تو یقین کرنا ان کو لوگ کہیں یہ قابل آ رہا ہے اور نہیں تو لوگ کہیں ظاہل آ رہا ہے بچوں کو قابل کسی لگانا ہے قابل کا لقب لگانا ہے تو تعلیم کا سلسلہ اپنے ہاتھ میں تمانا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تعلیم کے لئے چین بھی جانا پڑے تو چلے جانا بچہ قابل بنے گا تو سب سے پہلے تمہارا نام کا روشن کرے گا تمہاری گوت کا نام کسرے گا تمہاری باپ کا نام روشن کرے گا تمہارے پاپ کا نام روشن کرے گا تمہارے دالا کا نام روشن کرے گا تمہاری مولے کا نام روشن کرے گا تمہارے گلی کا نام روشن کرے گا تمہارا جاورہ کا نام روشن کرے گا تو مولا کی کربلا میں بھی تعلیم آفتہ ہی کہلائے گا مولا کا نام روشن کرے گا اور بیٹا تعلیم کو سینے سے لگا لیں اس کے بعد نشا دنیا کو برباد کرتا ہے زندگی ختم کرتا ہے نشے سے دور رہنا اگر آپ نشے سے دور رہے تو یہ سمجھنا تمہاری زندگی یقین کرنا شہنشاہ کی طرح رہی نشے سے دور رہے گا وہ یقین کرنا مولا کے بھی قریب ہوگا اور ماں باپ کے بھی قریب ہوگا اور عزت کا حمدال بھی ہے اس لئے نشے سے دور رہے گا بس اس کے آگے میں دو بات اور کہہ کے اپنا مقام لیتا ہوں مجھے جانا ہے بھئی یہ کہہ سکتا ہوں زندگی پیار کیا تو ڈرنہ کیا صحیح ہے نا خوب کرو پیار پیار کیا تو ڈرنہ کیا اور پیار کیا کوئی چوری نہیں پھر چھپ چھپ آئے ورنہ کیا اور پردہ نہیں جب وہیں خدا سے تو ماں باپ سے دل لگا کہ محبت کرنا ایسا نہیں کہ اور کہیں کی محبت شروع ہو جائے دل سے لگاو رہے ماں باپ بڑی پیاری چیز ہے پیار کرو پیار کرو پیار کیا تو ڈرنہ کیا دل سے کرو دل سے کرو خوب کرو کہتے ہیں زندگی جینے کے لیے ہے تو کونے میں گھڑی موت کہتی ہے میرا بھی تو حق ہے کیونکہ موت پر حق ہے موت پر حق ہے اور موت سب کو آنی ہے اور کون اس سے چھوٹا ہے یہ خیال چھوٹا ہے کون اس سے چھوٹا ہے یہ خیال چھوٹا ہے کون اس سے چھوٹا ہے یہ خیال چھوٹا ہے کون اسے یہ خیال جھوٹا ہے یہ زن زمین زرزے ور کچھ نہ ساتھ جائے گا اور خالی ہاتھ آیا ہے اور خالی ہاتھ جائے گا اللہ تمہیں خوشیوں سے نمازے میں دل سے دعا کرتا ہوں آپ نے کہا زندہ بات زندہ بات حقیقت زندہ بات ایک نعرہ نہیں ہے معلوم ہے کہ نہیں حضرت زندہ بات نعرہ تو نہیں ہے زندہ بات زندہ بات دعا ہے زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات تم بھی زندہ رہو ہم بھی زندہ رہے تم بھی سلامت رہو ہم بھی سلامت رہے زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات آئیں محبت زندہ بات اور پیارے محبت مجھب جس کا اس کا ایمان کا اور جس کے دل میں پیال نہیں مبتر ہے انسان کا شکریہ کچھ بھی اچھا لگا اس محفل سے رات بھی کٹ جائی تو غم نہیں ہے ہم چیختے رہیں چلاتے رہیں اور تم سنتے رہو اس کا ہی تو مزا ہے برحال جانے کا وقت ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں خوشی دے عزت دے شوہر مولا کا کرم تم پر بنا رہے ہر خوشیوں سے تمہیں نوازے تمہارے بچے نیک بنے تمہارے گھر خوش رہے تمہارے کالوبار بھرخلے خوب عزت ملے تمہاری دلی تمنہ اس جگہوں پر آنے کے بعد اللہ تعالی مولا پوری کرے یہ میں دل سے دعا کرتا ہوں اور تم بھی یہ نیت کرنا کہ تم میرے حق میں بھی دعا کرنا الحمدللہ شکریہ بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ بس اچھا سا لگتا ہے یہ روکنے کی تمنا رکھتے ہیں اور میرے جانے کا ارادہ ہے تمہارا صلح کیا کہتا ہے جرہا یہ بھی بتا دو یہاں کی بے فیل کا صلح تو پورا ہوا ممو شائریں سے فون آ رہے ہیں ہمیں بھی جانا ہے دل تو تم سے بہت لگ گیا ہے محبت بھی بہت ہو گئی ہے لیکن کیا کریں یہ میفل چھوڑ نہیں رہی ہے آپ معلومیں دیکھئے ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنی خوفصورت سی داری کی سنت کی پہچان تو دیکھئے یہ میفل کی جان دل خوش کر دیا ایسے اللہ تمہیں ہساتا رہے خوش رکھے ماشاءاللہ سزاک اللہ بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا میفل زندہ بات میفل زندہ بات امام حسین رضی اللہ کے سلسلے سے جو آپ نے سلسلے کو انجام دیا میرے اللہ اس کو خوشی سے نماز ہے خوب عزت و شہرت و شان اور دولت عطا فرمائے حسینی الزندہ بات زندہ بات حسینی الزندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ سبحان اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایم پی گورنمنٹ کے منسٹر کمال خان صاحب اپنی بات امام حسین کے حوالے سے رکھ رہے تھے لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا انہوں نے علم کے حوالے سے گفتگو کی ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے گفتگو کی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ان نمائندوں سے کہیں کہ جو ہمارے اس ملک کے مستقبل ہیں چاہے وہ کانگریس پارٹی کے لیڈرز ہوں چاہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈرز ہوں میں ان سے ضرور کہنا چاہوں گا بھائے غلام عباس صاحب کے سلسلے کو میں نے نہیں سن پایا تھا برحال پھر ایک سال آؤں گا الحمدللہ انہوں نے مشرع شلے پور دل سے سنوں گا میں معافی چاہتا ہوں وقت جو کہا رہا ہے جانا ہے انشاءاللہ دوبارہ ضرور آؤں گا اور سنیں گے الحمدللہ اللہ حافظ السلام علیکم با رحمت اللہ و ماشاءاللہ اللہ حافظ